بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک کے باسیوں وکلا ججز بیروکریٹ ازاد میڈیا کے غیرت مندوں سیول سوسائٹی کسان مزدور میری بہنوں اور بھائیوں دو تین دن سے بکے ہوئے میڈیا کا مسئلہ ملک کا سب سے بڑا حلطلب مسئلہ انہوں نے توشہ خانے کے چند کروڑ کی گڑی لگا دیا ہے مگر نیب کے قانون کو خود اپنے مفادات کے تحت ختم کر کے گیارہ ہزار عرب این آر او ٹو کا ٹیک کا لگانے والے اس ملک کو غریبوں کو وہ ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ملک رجیم چینج کے تحت ان کرپ ٹھک پرانوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے جس طریقے سے تبدیل کیا اور آج دیوالیا ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں عبران خان کا آزم سواتی کا عرشت شریف شہید کا اور لاکھوں اور لاکھوں حق کی آوازیں اٹھانے والوں کے قصور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک کے چانے والے اس آئین کے تابعے ہیں اس کے پرییمبل میں لکھا ہے اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام اور عوام کے یہ نمائندے اس ملک کے حاکم ہیں انصاف کے علم بردار عدالتیں اور ججز ہیں مگر چند طاقتور لوگوں دو سیاسی خاندانوں کے آلکار بن کر رجیم چینج کے ذریعے اس ملک کو تباہ کر چکے ہیں آئین اور اس ملک کے قانون کے تابعے وہ نہیں اس ملک کی عدالتی عظمہ کے جواب دی بھی نہیں یہ چند چاکتور لوگ ایک طرف ہماری بہادر افواج اور فنی مہارت سے لیس آئی ایس آئی کے لیے بھی یہ باعثی ذلت ہیں وہاں ملک کے ہر ادارت کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور جو بھی آواز اٹھاتے ہیں اس کا حشر آپ کے سامنے ہے میرا قصور یہ ہے کہ میں عمران خان اور حقیقی آزادی کا سپائی ہوں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک ملک کی اہم جنسی کہ چند طاقتور لوگ اس ایوان سے بالاتر اس آئین سے بالاتر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ خامد بیوی کی ویڈیو بنا کر اس کا ممبند کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کی عظیم لیڈر پر وزیر آباد میں دن کی روشنی کے اندر کس نے قاتلانہ حملہ کیا جس میں ایک معصوم جان مار دی گئی عمران خان کے ساتھ ساتھ دوسرے پارٹی کے لوگ زخمی ہوئے کون آج عمران خان کی زندگی لینے کے اندر پہ ہے کیا وہی رجیم چینج کے سارے کردار مل کر یہ کام کر نہیں رہے کون پوچھتی ہے عرشت شریف کو کن گناہوں کی پاداش کے اندر شہید کیا گیا کون پوچھتی ہے کہ کون ہیں وہ جنہوں نے عملی طور پر پارلیمنٹ عزلیہ اور انتظامی امور کے تمام ادارے تباہ کر دیئے ہیں کون پوچھتی ہے کہ کون سینٹ اور نیشن اسمبلی میں دہاندری سے لوگوں کو منتخب کرتا ہے تاکہ پارلیمنٹ ان کے رحم و قرب پہ چلے کون پوچھتی ہے کس نے سینٹ کے چیئرمین کو اقلیت کے باوجود منتخب کرایا اور یہاں ان طاقتور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بہت بڑی جس کو قوم کے سامنے شرمندہ ہیں تسلیم کرتے ہیں اور آج اسی کا خامیادہ جو ہے وہ بکت رہے ہیں کون ہے جو ہر سیاسی لوگ بیروکریٹ ججز اور ایماندار جرنیلوں کی فائلیں بناتا ہے ان کی جائز ناجائز ویڈیو بناتا ہے اور پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے کون تھا کازی فائز عیسیٰ کو اس عدالتی عظمہ کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا تھا ہم بھی اس کے قصوردار ہیں کون ہے جو دیانتدار ججزوں کو عدالتوں میں آنے نہیں دیتے کون پوچھتی ہے آج بھی کسی جج کی تقری الیکشن کمیشن تمام بڑے عداروں کی تقری ان کے کردار کو مچا کر کے کی جاتی ہے تاکہ یہ عداریں آزاد نہ رہیں ان چند طاقتور ہاتھوں کے آگے محکوم ہو کون ہے جو ملکی عرب ہر شعبے میں سن لیں یہ کون ہے جو ملکی عرب شعبے میں عربوں کے ٹھیکوں میں جائز ناجائز عبلی دخل رکھتا ہے تاکہ اس سے ناجائز عربوں روپے کمائے جائیں اور بیرونی ملک کے اندر جاداتیں بنائی جائیں اس غریب ملک کے بوجھ کے اوپر کس نے عملی طور پر ہمارے تھاڑھے تین سال میں نہیں چلنے دیا کیا وہی طاقتور لوگ ان تیرہ کرپ کے ٹولے سے مل کر یہ سارا کام نہیں کیا یہ ہیں وہ معاملات میری قوم کے لوگو جس پر سوچ اور فکر کی ضرورت ہے اٹھنے کی ضرورت ہے حقیقی آدادی کے لیے تاکہ ادارے اپنی محکومی سے نکل جائیں ملک آدادی کی طرف جو ہے چلا جائے کس نے عمران ریاض کو عیاز میر کو جمیل فاروقی کو چودری غلام حسین کو سمی ابراہیم کو اور دیگر بعض امیر لوگوں پر مظالم کیے ان کے کپڑے نکالے کون ہے جس نے محیط پیر دادا سابر شاہ کو سابر شاکر کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا کس نے میری بیوی میری بہو اور میرے بچوں کو مجبور کیا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر بیرونی ملک میں جائیں کون دوبارہ گائے کے کیس کو زندہ کرنا چاہتا ہے کون آج میرے گھر کو معمولی سیٹ ویگ کی وجہ سے میرے گھر کو آرچڈ سکیم میں گرانا چاہتا ہے اگر سننا ہے تو کاشف آباسی حبیب اکرم فریحہ ادریس فائضہ اکبر حسن نصار حارون رشید بیرستر احتشام ارشاد بٹی عارف حمید بٹی عزر کاسمی سلمان آبد برگیڈیر فاروق پارس جانزیب انیتہ نصار رانہ عظیم ماریا میمن تارک مطین اور ارشاد عارف کے عارفہ نور مونہ عالم صدیق جان اوریا مقبول جان اور خاور گمن کی زبان کو بند کرنے کے لیے کون سی ایسی طاقت ہے جو اس وقت اس ملک کی آزاد صحافت کو اور ان کے موں پہ تارے لگانا چاہتا ہے آج صورتحال یہ ہے جس طرح عشرت شریف نے عرشت شریف نے صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ارام فورسز کے اس کو خط لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو اپنے قتل کے بارے میں لکھا تھا اسے طرح میں نے پچیس اکتوبر کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو ہتھ رکھا اور نشان دی کی کہ مجھے مارنے کے مجرم کون ہوں گے میں نے تین نومبر اور آٹھ نومبر کو چیف جسٹس پاکستان کو تحریری طور پر دو درخواستیں دیں نشان دی کی کہ مجھے مارنے کے درپیر درپیش اس کے کون مجرم ہیں جو میرے مرنے کے بعد میرے مارے جانے کے بعد جسٹس ارشت شریف کو مار دیا گیا انصاف کی یہ داتیں کھلے گی اور میرے بچوں کو لوائکین کو اور ان سینیٹرز کو انصاف ملے گا میں نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل برگیڈیر فہیم ڈی جی اے ڈی جی ایف آئی اے ایسسٹن ڈائریکٹر یاس رانا سناؤلہ اور یوں دیسرے کردار ہیں وہ میرے مجرم ہیں اس ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے میں سینیٹر صاحبان کے ساتھ بکلہ کے ساتھ میڈیا کے بہادر لوگوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں کروڑوں لوگوں کے ساتھ سانس کے آخری قطرے تک خدا کے بذل سے ان ظالموں کے خلاف لڑتا رہوں گا میں دوا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو عرشت شریف کی طرح شہادت کی موت عطا کر تاکہ انصاف اس ملک کے بڑے بڑے عیوانوں کے اندر گوجتا ہوا میری آواز کو ان ضمیروں تک پہنچائے جو ضمیر آج سوئے ہوئے ہیں جناب باجوا صاحب چند دن آپ کے رہ چکے ہیں ہم نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے لیے میں کوئی سرکار نہیں جو بھی لیفٹنیٹ جرنل آئے گا ہمارے ملک کے بہادرہ فواج کی کمان سبھالے گا اسی ملک کا بہادر سپوت ہوگا لیکن آپ پر یہ فرض آئیدہ ہوتا ہے کہ آج جس طرح آپ کا عقول وہ لوچ رجمے پاکستان کی دوسری آفات کے گیرزن کے اندر جا رہے ہیں خدا رہا سب سے بڑی آبادی کی گیرزن پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ہیں اس عوامی گیرزن میں بھی جائیے اور ان کو بتائیے کہ کس حالت کے اندر آپ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں چند دن پہلے دی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہم اب آئین کے تابدار ہوں گے اس آئین کے افسوس یہ چند طاقتور لوگ جن کے نام میں نے گنے اس کا اس آئین سے کوئی تعلق نہیں مابرہ عدالت اور مابرہ آئین ہیں ہر قانون سے عبالت رہے اور پچھلے چھ مہینے میں دیکھا کتنے لوگوں کو ننگا کیا گیا کسٹوڈیال تارچر کیا گیا اور پھر وہ ویڈیو ہماری ماں اور بیٹوں کی عزت کی نشانی ہر گھر کے اندر پڑ چکا ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے یہ چند سو لوگ قانون اور آئین سے بالاتر ہیں میری یہ باتیں یہ حقائق میری بہادرہ فوج اور آئی ایس آئی کے لیے نفرت پہلانا نہیں بلکہ ان کی عظمت کو سلام کرنا ہے اس لیے جنرل حمید گل صاحب مرہوم نے کہا تھا کہ ملک خانہ جنگی کدھر جا رہا ہے اس لیے آئی ایس آئی میں چند یہ کالی بھیڑیں ان کی نشاندہ ہی کریں تاکہ ہمارے بہادرہ فوج کی عزت و ناموس لوگوں کے دلوں میں اس طرح گر جائے جس طرح عمران خان کی محبت ہر سانس کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گر چکی ہے جناب باجوا صاحب تمہاری طاقت آرمی کے گیرسن میں ضرور ہے لیکن عوام کی گیرسن میں آئے تمہاری طاقت چھ سات لاکھ ہمارے بہادر سفوتوں کے علاوہ بائیس کروڑ عوامی گیرسن ہے جو اس وقت بیرونی کرزے میں سر سے پاؤں تک ان چوروں اور ڈاکووں تیرہ پارٹیوں کے چکڑ چکے ہیں محکوم ہو چکے ہیں مجبور ہیں ننگے ہیں بھوکے ہیں بیروزگار ہیں مہگائی کی پس چکی پہ پس رہے ہیں جاتے جاتے عوامی گیرسن سے انصاف کے تقاضے پورے کریں جناب سنجرانی صاحب تقاضہ ہے کہ عوام کی عدالت میں پاکستان سینٹ کے چیئرمن کہ تم نائر ہو چکے ہو بلوچ قوم کی غیرت کو نہ لڑکار ہو اس لیے فوری صیفہ دو اور اپنا حق ادا کرو جناب کیف جاسس صاحب عرشت شریف نے آپ کے سامنے درخواست پیش کی اس کو شہید کر دیا گیا آج آزم سباتی اور عمران خان اسی درخواست کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں بیشتر اس کے ان ظالموں کے نشانے پہ ہم آ جائیں انصاف کے دروازے اور اس کی تقبیل ہونی چاہیے عمران خان آپ کو یہ سارے سینٹر آپ کے سارے چانے والے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی آخری امید ہیں جمہوریت کی آخری امید ہیں اس آئین کی پاس تاری کی آخری امید ہیں خدا رہا ان ظالموں کے نشانے سے بچنے کے لیے تمہیں اپنی جان کی ہر صورت میں حفاظت کرنی پڑے گی اس لیے کہ آج تم اکیلے امران خان نہیں ہو آج ملک کا بچہ بچہ اور بیرونی ملک پاکستانی ان کی غیرت ان کی عزت ان کے ایمان کی ترجمانی کر رہے ہو اس لیے آج میری بہنوں بیٹیوں بیٹوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے پاکستان پاہند آباد